بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کی کوئی چیز سونا یا کچھ اور یا کوئی بھی شہر گم ہوگی ہو اور گم ہوئے بے شک بہت سے سال بھی بھیت چکے ہوں تو آپ یہ عمل کریں اس عمل کے کرنے سے آپ کی چیز چند دنوں میں ہی مل جائے گی آپ اس عمل سے اپنی گمشدہ چیز کو حاصل کر سکتے ہیں یا اس عمل کے کرنے سے کئی سال سے بے شک گم ہوئی ہو چیز لیکن یا تو وہ آپ کو مل جائے گی یا اس کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے اس عمل کے کرنے سے آپ کو خواب میں پتا چل جائے گا کہ وہ آپ کی چیز کس کے پاس ہے آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس عمل کے کرنے کے لئے کوئی دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہے بلکہ اس وقت تک آپ جاری رکھیں اس عمل کو جب تک کہ وہ چیز آپ کو اصل نہیں ہو جاتی یا اس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں چل جاتا آپ کو چند دنوں میں اس چیز کے مطلق جو چیز گم ہوئی ہوگی اس کے مطلق آپ کو خواب کے ذریعے اشارہ مل جائے گا کہ وہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے اگر فروخت بھی کوئی کر دیتا ہے تب بھی آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے گا اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر سولہ آپ نے سو بار پڑھنی ہے اور آخر میں درود ابراہیمی یارہ مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں کہ آپ کو جو کچھ بھی آپ کا گم ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے یا آپ کو وہ شے مل جائے تو انشاء اللہ تعالی وہ آپ کو خواب کے ذریعے اس چیز کے بارے میں پتا چل جائے گا اس عمل کو کرنے کے لئے دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہے اس لئے آپ اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ آپ کو وہ چیز مل نہ جائے یا اس کے بارے میں خواب میں کوئی آپ کو اشارہ مل نہ جائے اس وقت تک آپ جاری رکھیں آپ اس آیت کو روزانہ سو مرتبہ پڑھتے رہیں تو انشاء اللہ تعالی آپ کی کوئی ہوئی چیز آپ کو مل جائے گی اور اس عمل کو شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ